موسیقی 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 کہ حکومت پنجاب دا جڑا اے پہیک جماعت تگھن کے پنجوی جماعت تک یقصہ نساب دا جڑا انقلابی قدم چاہتے وہ کیا ہے صحیح قدم تھا بڑا اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان دی 73 سالہ تاریخ پہلی دفعہ ہے کہ پاسے گورنمنٹ نے سوچے کہ یقصہ نساب ہونا چاہیے دے وہ پہلے ہونا چاہیے دا یقصہ نساب کئی بھی قوم دی تعمیر آستے ایک بنیادی کردار ادا کرنے تھے لیکن بدقسمتی پاکستان مختلف تجربات تھی اندرہ گئے اینویلے بھی دنیا دا شاید واحد ملک کے جاتے چار تو پنج نظام نظام تعلیم نساب اکٹھے چال دے پرائیوٹ سکول ایک کلاس سکول سرکاری سکول مدارس آجا تساہیے سمجھ دو کری رہا تساہیے ہونے گال کیتی ہے کہ پنچی نظام چل دے پن اندہ سب تو جزا نقصان تھے انہیں طالب الموقع تھے جنہیں پڑھ لے کے پریٹیکل لائف چامنا ہی اور وہ اپنا مطلوبہ گول اچیب نہیں کر سکتے کیا دیو بیلکل نساب چونکہ یقصان نہ ہوں اس نے سمجھ دیا ہے کہ موقع مواقع بھی انہیں کوئی مساوی نہیں مل دے جنہ دا محول اچھا جنہ دے سہولیات اچھی ہیں مطلب اچھی تعلیم اچھی فکیلٹی ظاہر ہے وہ سٹوڈنٹ سے تا فرق اثر انداز ہوں دی اچھا تو سمجھے جواب دے پیچھے گالبائی کیتی ہے مدارس دے نساب کیا اس سیم نساب بڑا ہے مدارس دوتے بھی لگو تھی کسی سر گورنمنٹ دا اکھانی ہوئے کہ اچھا انہ دین المشاورت کر کے اچھا اچھا نساب بنے دے پہنے اچھا بھی لگو تھی سی لیکن اتھا کافی چیزیں ڈیفرنٹ آنی ہیں فاقل مدارس تھی یا باقی کچھ دینی مدارس دے انہوں نے خاصے تحفظات دا اظہار کیتے انہوں نے کہا جی کہ اگر ساڑے مشفرے نال جی چیزیں مشاورت نالتا ہے تھا یا گروہ انہوں نے چنا ہویا اچھا حافظ الرحمن صاحب دیکھو نا ایک اختلاف تے مدارس آلے پاس ہوں آ گیا ایک اختلاف آسی پرائیوٹ سکول آلے پاس ہوں او لیول ای لیول تریجہ میں کوئی یہ دسیس ہو کہ اجڑے اختلافی صورتحال انہوں نے ہوں دی انہوں نے نساب دے وجہ کوئی معاملہ ہوئے اختلافی انہوں نے نساب دے وجہ کیا آئے پہلی جماعت گھن کے پنجویں جماعت تک انہوں نے کوئی تفصیل ہے تارے کو جیڑے پرائیوٹ سکول پہلے پڑھیں دے بیٹھے ہیں انہوں نے گورنمنٹ پڑھے سن انہوں نے اختلاف تا یہ ہے کہ وہ پرائیوٹ نساب لاکے انگلیش میڈیوم ٹیپ بنا کے اچھے تو اچھے فیصہ گھن دے بیان انہوں نے لوگوں کو پتہ لگویسی بھی لوٹ مار ختم تھی دیئے شور مچے دے بیان تو او حلکی جڑے اے جڑا نساب ہے اے بہت اچھا ہے اچھا میں گھروں تفصیل دے سے انہوں نے نساب دے بھی کیڑے کیڑے مزامین ہیں کیڑی کیڑی کتاب مزامین تو سارے ہیں اچھا لیکن بین الاقوامی میار دے مطابق ہیں سارے کو تو کتاب آگئے ہیں اچھا پرائیویٹ ڈالے تو شور مچے نہیں ہیں نساب دے چکرے تو او فیصہ گھن دے ہیں پنجام پنجام ہزار فی بال دے فیصہ آئی ہون او آدھے نساب کو تو لوگ بال ہٹا گئے اچھا آم سکول ہے چیئے وہ نساب پڑھا ہے گھن دے اصل تو ایک حکومت جڑی نا گورنمنٹ جڑی ہے او غریب دا فیدہ سوچین دی بھئی ہے چھوٹے لیول دا بندہ سفید پوشے انہوں نے بچہ بھی اچھی تعلیم حاصل کرے مطلب ہے کہ کتابہ ہیں مہاں کے سکول آلیاں لیکن او حکومت انہوں نے دی انہوں نے کو سستے دامائچ مارکیٹس گھنے کی آئی ہے گورنمنٹ اپنے سکول ہیں تو فرید ہیں دی بھئی ہے اچھا ٹھیک ہے فرمیلیشن دے سکول ہوں نے جا گورنمنٹ فرید ہیں باقی جڑے پرائیویٹ سکول ہیں انہوں نے اپنے کتاب ویسے بھی بہت یعنی کم کیماتے ہوں دیئے اچھا ٹھیک ہے پرائیویٹ ہوں دن انہوں نے اپنے کمتابوں بدھائے ہوں دن مطلب ایک پسٹیج بڑھائی ہوں دیئے کچھ سکول آلیاں کو بچہ ہے کچھ انہوں کو بچہ ہے یہ نہیں ایک لوٹ ماردہ طریقہ ہے ہون شور مچہ پہ ہے گورنمنٹ نے ایک نوٹس بھیجے کہ جڑا یہ نصاب بنا پڑے سی وی لکھ پہ جرمانہ ہے تو ہون بڑی چیمگویاں چلنا ہے پہ نہیں ٹیم جی راو مان صاحب یہ تے معاملہ جڑا ہے نا یہ ہون دنگلالہ تھی اندہ پہ ہے کہ حکومت کو جا دی پہی ہے امپلیمنٹیشن اندھی کیوئے تھی اسی امپلیمنٹیشن سہیں اندھی بڑے مشکل رکاوٹہ بھی ہے نیدہ چاہے اچھا صوبیاں تا مسئلہ اپنی جاتے ہے سندھ گورنمنٹ نے آکھ ہے کہ جی اصاں اگر انہوں اپنے سندھ اندھی نصاب تو بہتر سمجھا اگر نہیں اور بلوچستان اور کے پی کے کے پی کے بھی یہ حال ہے ان کو اے ادھن کے اٹھانی ترمیم دے تحت ایڈوکیشن بلکل جڑا ہے او صوبہ نے سواب دی گئی نصاب بھی صوبہ نے سواب دی گئی اچھا نہیں مطلب ہے اگر جی میں حفیظ اے نے بڑی اہم گال کی تھی آدھن کے میں ساری کتابیں ڈیٹھ ہیں وہ اچھا نصاب ہے انگلیش میڈیم دیوے جڑا نصاب چلدہ پہ آئی کیا اے عوام خاص طورت جڑے او والدین جڑے اپنے بالوں کو انگلیش میڈیم دیوے داخل کر آکے انہوں پڑھانا چاہتے ہیں انہوں بنیاد اچھی تھی ویسی تو ساوہ بھی ڈیٹھے ہیں ان کتابیں کے او نصاب تفصیل ڈیٹھی ہے کوئی جڑے موجود ہے نی جڑے نمہ آئے مطلب ہے ٹھیک ہے انہوں نے چار مطلب پہلی تو پنجمی تک انہوں نے چار سبجیکٹ ہیں انگریزی ریاضی سائنس اچھا اے ترہے انگریزی ہے چن باقی انہوں نے اردو چو سن اچھا مطلب ہے کہ تساں سمجھ دے پہے ہو کہ اے آمنہ لیڈیاں دے ویچ جڑے او بال مطلب جڑے اے لیول او لیول جا وہ اگے بنینا چاہتے ہیں انہوں نے کی تبی یہ نصاب او میں ہی بہتر ہے جو میں ماضی دے ویچھ ہوندہ آئی دیکھو سنی اے ہے کہ اگر تاں یکسا نصاب ہے فالتہ سب اسے یکسا مواقع ہیں اور یکسا ہی بچے انہوں مواقع ہے مل سی اگر مدینہ دا لیکن جڑی صورتحال گورنمنٹ دی نظر آن دی پہیے انہوں نے پریشر دے تحت مطلب دیکھ سمجھ لو دباؤ اتنا ہائی او لیول ایول پرائیویٹ تعلیمی دارے آن دا انہوں نے ای جیزے راضی تھی گئن کہ جی اساں جڑا نیشنل سنگل کراکرل مدینہ مسفدہ ہے یہ جڑے بیسک نکات ہیں تو ساں انہوں نے ویچران دے ہوئے ان دچ اضافہ یا کمی اپنے طورتے کر سکتے اچھا اچھا اے اگر انہوں نے نیشی دارے انہوں نے میلویں دیئے تو وہ یکسا نصاب ہلا تھا میرا خیال ہے جڑی انہوں نے کنسپٹ ہے او تھوڑا جا کمزور ہوئے سی حفیظ صاحب بدب ہے کہ او جڑی گال اے آدھے پین راوف بانس ہے کہ جی میں او چاندھے پین اے بھی سننے کوئی نما آرڈیننس بھی آوے پرائیویٹ سکورز آلج رہے ہیں او اپنے کتے الگ نصاب نصر او یہ ہے کہ نصاب یو ہے مواد یو سی او کو اپنی شکل بنا سا مطلب وہ لوٹ مارا لگا 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 تاکہ وہ ساری روزی کی دیوی سی اچھا اسہا کو تو بکھا کریں دے پیوے او انہوں نے حکومت نے اے حمد سنے کہ نصاب سلسلہ اور مواد ہی جو ہو سی اپنی شیئے پہ بڑھا کے تاکہ مہنگیاں ویچ سلسلہ چلتا پہ پہلے کوئی او چل سی او جی میں مطلب پہلے دب غیر ملکی تاکو تظہر تسان آدھر میں کتابیں دیکھ گئے دیں ایک مثال ہے ایک کتاب اگر سو روپے دی ہے گھٹ تو گھٹ ایک مثال ہے پرائیویٹ سکول آلے ہیں پائنچ سو روپے دی ہے ہزار روپے دی بلکہ پرائیویٹ سکول آلے کتاباں دی اسے تے قیمت ہی پرنٹ کوئی نہیں ہوں دی حکومت کو تو اندر نال کوئی نہیں ایک آدمی خود ہی پیسہ بھرنا چاہ دے تو جیتے پڑھاوے بال کو حکومت کیا کرے جڑول بندہ خود ہی پانچ سو یا ہزار یا پانچ ہزار کتاب یعنی پیسہ بھارکی کتاب گلنا چاہ دے تو وہ کھولی اختیار ہے باقی اوہ چیزیں غریب دا بچہ پڑ سیں کیونکہ ایک مواقع مل سن اگر امیر دے بچے ایلیٹ کراس دے بچے جڑے ہیں وہ اگنا چلے ہوئے جان کمپیٹیشن ہونے کے غریب دا بچے بھی کمپیٹیشن ہی چاہ دے کیونکہ اتھے نصاب تو ہی کوئی چلدہ بھی ہو سن یہ تھوڑی بہتی تبدیل کر کے صرف پیسہ آلگا ہے تبدیل کاغذ اچھا لارے سن پرنٹنگ ذرا اچھی بہتر کر کے سن لیکن میں سمجھتا ہے کہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ دی کتابہ ہی بہت زیادہ اچھا ہوں انہوں نے میار بھی بہت اچھا ہوں شروع کولی اچھا انصار وہ انہوں نے مزید اچھا کہا دیتے ہیں تاکہ وہ سب کو ایک والد کرنے انہوں نے انہوں نے اچھا کہا دیتے ہیں انہوں نے مدارس آلے بھی این آسی آدن کیونکہ وہ پہلے اپنی مرضی کرنے لے پیان لیکن مدارس دی کتابہ تے سستیاں ہوں دیں حفیظ صاحب انہوں کو کیا اعتراض تھی سکتے سر جی وہ یہ نا کہ انہوں نے اپنے لیول دے وہ اپنے مزاج دے اپنے مسلک دے کتابہ پڑھا منا چاہتے ہیں ہم آنگی ہوئے بین المذہب دیوی ایک ہے کوئی کیڑے مذہبے چھے کوئی کیڑے فرکے چھے اچھی گالے نصاب بھی کھو سی تو انہوں نے در دماغ ٹھیک ہوتی ہونٹا جڑا بال پڑھ دے یا مدرسہ سنبھالے یا مسید سنبھالے بھائے کہیں کام دے کوئی نہیں حکومہ چاہتے ہیں وہ ڈی سی بنے وہ گاں آوے وہ معاشر دہیسہ بنے صحیح گالے جی وہ لیول دے اپنے مرضی دے اتنے تو والی شدت پسندی آن دیئے حکومت ہی این ہوں دے چھے کہ کام سے کام شدت پسندی نہ آوے کوئی لا ریگولیشن دے جتا آوے نہ بن دے تو اے سارا ستلا ہے ایسا ایسا تھی سی میں سمجھ دیا کہ اے پہلی حکومات ہے جلدہ اتنا کچھ کریں دی بھائی ہے ورنہ اگر تا کوئی پوچھ گوچھ کوئی نہیں یعنی مرضی ہے جو کار گینے ہونٹا مسجد بڑھا ہو یا مدرسہ بڑھا ہو ریجسٹریشن کرا ہو اگر تا مرضی ہے کوئی کتھ دا ہے وہ اپنا کام کی تھی گڑھے لیکن صحیح جی ہوں بنا چاہی دے لیکن اے مرحلہ تے کرن کی تے وی سٹیک ہولڈرز نال پچھلے پانچ چیز سالہ توں مذاکرات جاری ہاں پہلی گال دو جی گالے جڑی کتابہ نساب تیار کیتا گے وہ بھی این واسے متفق علیہ کیتا گے تاکہ لوگوں کو اتراز نہ ہوئے لیکن این سب دے بوجود وال مطلب اندر تحفظات دے اظہار کیوں دیکھو نا اپنی اے ہی صورتحال این ہے کہ چونکہ سٹیک ہولڈر کافی ہیں اندھے دینی مدارس دے بھی ہے شعبہ شامل دے وہ لیول آنے دے بھی ہے گو کہ اندھے اندھے مواد دے مطلب اندھے اتراز نہیں کیتا لیکن اندھے چھوٹے چھوٹے تحفظات پرزنٹیشن آلے پرزنٹیشن آلے جی میں عفیر صاحب نے اندھے فرمایا کہ اندھے مطلب رکھے کہ جی چونکہ کتابہ اپنی چھاپنی ہیں انہوں نے ایک پلیگینگی دیا کہ جی سانوں تھوڑا بہت این کو ڈے دے ہوئے اصلا تھوڑا بہت اندھے چھوٹے زافہ اپنی مرضی لگے پیچھا لیکن چیز یہ ہی ہو رہا سی بیسک نساب تھیم ہو رہا سی ہو سی کیا کہ اپنی کتابہ تیار ہو سن لیکن دا فائدہ دنا تھا مطلب جی گال حفیظ صاحب آدھے پین کہ پرائیوٹ اداریاں جی والدین دنا چل دی پہ یہ لوٹ خسور دا سی اسلام ہو بھی انہ طور تے وہ تے ختم کرنے کی تے حکومت نے اقدام چاہتا ہے سر اوہ ترہ سی دیکھو یہ این مول کے سب زیادہ بنیادی زور میں سمجھ دا ہوں گے ایک ایسی ریگولیٹی آتھارٹی دی ہے جی پرائیوٹ اداریاں چھوٹی جی مثال ہے چھوٹیاں گرمیاں دیاں سرکاری سکول امپلیمنٹ ہو گئے پرائیوٹ نہیں کر دے ہاں یہ مطلب ہے شروع تو چل دا پہ ٹھیک ہے نا جی بیشمار چیز ہیں چھوٹے بڑا اثر پونے سے چھوٹے سکول ہم جرمانہ کر رہے سو جڑے بڑے جرمانے تو یاد آیا حفیظ صاحب نے گال کی تھی پھر جڑا سکول پھر ہمیں گورنمنٹ پرائیوٹ سکول ہیں دے یقصہ نزاب کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کریں دا او کو دو ملی گئے یعنی کہ وی لکھر پیدا جرمانہ ہے کیا اے عملی طور پر ممکن ہے ممکن کوئی نہیں اے ساڑے ملک دے صرف یہ بدنصیبی ہے کہ اصلا قانون یا روز بنے دے بڑے جلد بازی کریں گراؤنڈ ریالٹی اصلا نہیں دے دے ایک سکول جیڑا چھوٹا جی پرائیوٹ سکول سمجھ لو چلو اگر او دیندہ بیٹھے تعلیم اپنا علاقے دے بیٹھے وی لکھوں کی میں کرے سی چلو کو پہا دے مطلب ہوں حصیت مطابق رکھو چلو 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 کے وارننگے لوگوں لائن تک ان کے آمونے میرا نہیں خیال کہ وی لکھ کالا جیڑا کابل عمل مطلب بلکل تساہی آدھے جیڑے پرائیوٹ سکول زیر اتنی مضبوط ہے کہ کوورٹ دے نیا دے بیٹھ سرکاری سکول باندین اور پرائیوٹ سکول کھلے پین این صورت دے ویچ اے والکی میں ممکن تھی سی اے بڑا مشکل ہو سی سی اے گورنمنٹ نو اجنے بڑا لمبا ٹاسک اے پہلا مرلہ یہ آئی نا کہ اے انہوں نے ایک تیگ کی تے کہ جناب اے سٹیک ہولڈزم بلا کہ جناب اے ساڑھا جکسان نساب ہو سی اے امپلیمنٹیشن اگام وال جیڑا دوجہ سال دا ہونے سکینڈری دا وال ہائر سکینڈری دا ٹھیک ہے نا ان دے کافی سارے انہوں انہوں کو مثال دا سامنا کرنا پا سی لیکن گورنمنٹ اگر اپنے ان دے تیرے گئے کوئی چیز بڑی اچھی ہے انہوں کوئی شک نہیں اے ایسا ان گورنمنٹ نو کریڈیڈیس ہوں کہ کم از کم چلو انہیں آ کے انہوں پاسے عملی طورت ہے سر دیکھو نا ایک گورنمنٹ دا جڑا موجود ایک دام ہے انہوں کوئی شک کوئی نہیں ہر طبقہ فکر وہ والد یا والدہ یا مطلب سینسبل لوگ جو باشعور ہیں انہیں گال کو اپٹیشیڈ کرنے دا پہن کہ حکومت پنجاب نے یقصان نساب تعلیم پہلی جماعت تو گھنکے پنجویں جماعت تک متعارف کروا چھوڑے انہوں نے امپلیمنٹیشن جو تے کام بھی تھی انہوں پہن لیکن انہوں نے باقی طرح صبح اور چوتھا آزاد کشمیر جڑا ہے وہ سارے سے سارے انہوں نے اترزنمنٹ کرنے دا پہن انہوں نے کیا نتائی انہوں نے اترزنفیس نفیس ہے جو سچی کوئی بھی چیز آن دی ہے پہلے تو انہوں نے مداخلہ تک رہن دی ہے جلے ہیک بند روٹینیں چلدا پہن ہوں دے تو وہ کوئی تھوڑا اکسو بھی سیدھے پاسے چالتا وہ تاں ہیک دفعہ تاں وہ کریسی براہ الحکومت تو بڑی کوشک کرنے دی ہے یہ ٹریننگ بھی شروع تھی کی ساری گورمنٹ سکول ہوں دی بالکل ٹریننگ آن لین تل دی پہ یہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میرے فونڈیشنل سکول ہوں دو تو ہی ٹریننگ کرنے دے پہ ہیں اچھا مواد ہے اور جو دیکھ گئے وہ پرانے ٹیچرن وہ تو پڑھائی نہیں سکتے نا خیرنار مجودہ مطلب ہے کہ میٹرک ایفے بی ایم ای علاوی کو پڑھا سکتے ٹریننگ دے پرائیویٹ سکول آلے ہیں اچھا میں تو پچھلے دن میں نصاف پڑھ دا بیٹھا ہوں اکسفورڈ لے والدہ ہی کنیڈا دا جی تو تے اپنے ملتان دا سکول ہے اندھو تے لکھوئے شور کنے کنے چیزا نال اندھو ترک لکھا کرے رکشا لکھا کرے اتھا اندھو مسجد دے سبیہ کری بنا دیتے ازان دا بھی شور ہے یعنی اس قسم دا کنسپٹ پا گورنمنٹ نے ہی میں نہیں یہ سارا تبدیلی کا دیتی انہوں نے اپنے مرضی کی دیئے ایسا مذہب ساکوم بذہب تا عزید ہے نا جی اندھو تلکے اندھو ازان دا بھی شور ہے اکھنا دا مطلب ہے اس قسم دا مواد ہے جو غیر ملکی چلدہ پہنے صاحب اچھا روحبان صاحب جی میں ہمیں حفیظ سے ہمیں گال کیتی ہے بیسانے پرائیویٹ سکول دے اسازہ دی آن لائن ٹریننگ سٹارٹ تھی گئی ہے نویں نساب دے پاروں کیا سرکاری سکول دے اسازہ کرام دی وہ ٹریننگ سے شروع تھے یا نہیں تھے سر ٹریننگ دے عمل تا انہوں نے شروع کی تو ہے لیکن تعداد اتنی ہے کہ اے میرا خیال ہے کہ ایک چیلنج جو گھاٹ کوئی نہیں کہ اگر اے اپنے دیکھو نا سیشن دا شروع ہے ٹھیک ہے نساب نافذ تھی گئے اور ٹریننگ توڑی اجن میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں روہو مانسا میرے ایک سوال ذہن چاندہ پہ ہے کہ پہلی جماعت تو گھن کے پنجویں جماعت تک سر آسان نساب ہو سی مشکل تکیہ نہ ہو سی وہ شاہوہ ہو سی جو ماضی پرہندے رہ گیا کیا انہوں کو مطلب ہے کہ مطلب کرنے کی تے والوی ریفریشنر کورسز بھی ضرورت ہے سر ریفریشنر کورسز دی تا ہر بیلے ضرورت ہون دی نساب جیڑے بھی تبدیل تھی اندھے وہنوں مدھر کورسز دی اور ٹریننگ ضرورت مدی حفیث صاحب تسان رسیت سوال میں تو کل رسان صاحب جی سادہ ایک پروفیسر صاحب ہے بہن وہاں دن میں جم نے رات کو سمدھا تھا سوی رہے اٹھ دانا تو میں اللہ کو دینا اندھو تو نکتہ تا نہیں آیا کھڑا یہ نہیں اتنی تبدیلی تھی اندھی بھئی یہ سالی ایمیج تو جم سارو ریعہ دے پہنے کہ ریفریشر کورس یا ٹریننگ یہ مستحسل چل دیں پہ آنے دیں اور مطلب اسازہ کون لیکن سرکاری سکول آنے بھی تیاد ہے چل دیں پہنے دیں آن لین شروع تھی گیا ٹریننگ شروع تھی گیا آن لین سارے آپ نے میرا فونڈیشن تھا سارے میں ٹریننگ شروع ہوئے اور دو جی گالے حکومت نے بیا کام کی تے کہ ناظرہ قرآن پاک پرین بریسر لازمی کر دی تے جڑا بال پنجوی پاس کر دی تھی انہوں نے حضرت قرآن پاک بھی مکمل کر دی تے اور انہوں نے پنجاہ نمبر ہیں جبکہ پہلے یہ چیزیں کوئی نینسال مطلب بچہ پردہ پہے ہیں نہیں پردہ پہے ہیں مدرس جویں رہے ہیں مسجد دیں جو تین در نوٹ ہیں ہون انہوں نے بقیدہ مطلب کر دی تے سارے بہوں اچھا گورنمنٹ بہوں اچھا غریب بات سے اچھا سچیندی پہ یہ بچہ کو کمپیٹیشن ہے جیسی بھال راہو مار سے بہت تھی گنا ہی کلاس ہوتھی کہ پنجوی جماعت تک تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے بعد اگلی کلاسزہ بھی کوئی حکومت نظام اور طبقی تھے جی اگلا دوہزار تریوی درس تعلیمی سیشن ہوسی نے سمجھ انہوں نے چھینوی دولا تے اٹھویں تک ایک سانساب نافذ تھی اچھا وال دوہزار تریوی اچ بیڑا اے سمجھو کہ اٹھویں تلائے کے بارویں تک یعنی پہلی تلائے کے بارویں تک یہ بڑا اچھا ہے سارا جڑا آدھے پہ ہو یہ مطلب ہے کہ اچھی خبر ہے لیکن والوہ گال ہے کہ این ملک دے وچ ہر شہ جڑی ہے وہ بڑی مشکل تھی ویندی ہے تسان کی آدھو حفیظ اور امان سے صرف پرائیویٹ انہوں نے دکان باندھیں دی پہ یہ یہ جڑے مدرسے گال ہے کہ ہون مطلب ہے سارے ملک دے کوئی میرا خیال ہے ستر پرسنٹ لوگ پرائیویٹ ایڈوکیشن آلے پاسے ہیں تری پرسنٹ سرکاری سکول آلے پاسے انہوں نے تاکر دردہ توازن ہے وہ بہت زیادہ ہیں اصل کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ سکول آلے اسادہ نے نا کوئی سکول تھی توجہ نہیں کی تھی اور گورنمنٹ سکول تھوڑے پیچھا چلے گئے لیکن مجودہ حکومت اور کچھ پیچھلے حکومت انہوں نے بڑی کوشش کی تھی ہے اور گورنمنٹ سکول کو اچھے لیول دے کہنا ہے اگے پڑھاونا نہ پڑھا سرکاری سکول ایک دکا کوئی آگے ایڈوکیشن لیول بہتر تھے نہیں ایڈوکیشن لیول بہتر نہیں تھی سکیا اچھا انہوں نے دھیر ساری وجوہات ہیں ایک تا ایک پرائیویٹ سکول ہیں ایک تا ایک مختلف انہوں نے سکیما جاری کر کے ٹوپر لوگ ہیں نون انہوں گھنگن ہیں کریم گھنگن ساری میں بنیاد دی آدھا پہ بنیاد ہی چونکہ کنسپٹ کلیر نہیں ہوں دا سرکاری سکول آجی اچھا ایک ایک ذمہ داری احساس ذمہ داری جو ٹیچر دی پہلے ہون دی یا جو سمجھ دا آئی اوہن کوئی لی اوہن ماظرہ دینال انہوں دے چون سا کو نظر نہیں آنی آج ایک ذاتی جیسے سوال ہے تسا اپنے بالوں کو پرائیویٹ پڑھیں دے پہ وہ یہ گورنمنٹ سکول ہیں میرے سارے بال پرائیویٹ ہیں اچھا بیٹی نو ہون سرکاری سکول داخل کر رہے اچھا مطلب ہے کہ تسا سمجھ دے پہ موجودہ معاملہ بہتر تھی کوئی معاملہ بہتر تھا اچھا حفیظ الرحمن صاحب تسا ہون مطلب ہے چونکہ مسکراہت نظر دے پہ ہو خوش تھی کہ ابھی روف بانس ہے بیڑے سارے خطے تھے بہنگوڑا نام ہم نے ایڈوکیشن دی حوالے دلال میں خود انہوں کو مہت زیادہ سکھنا جنہ دے شایمہ پڑھ کے انہ نے آخر کار اپنی بیٹی کو گورنمنٹ سکول دے داخل کروائے گورنمنٹ یا پرائیوٹ دیگا سے رویو کو جے کہ یہ دیکھنا مجھے بے قریب ترین سکول کڑھ آئے میں اپنے کال کر ساں میرا چونکہ پرائیوٹ سکول ہے میرے پنچ بچے ہیں اور سارے ہی پرائیوٹ میرے کو نہیں پڑھیں میں کہیں بے پاس نہیں بھیجے میڈل تک چونکہ سکول ہے اندھے بعد جنہیں گورنمنٹ سکول ہے جب بھیجے دیتا میری بچی یعنی میٹر کے ہزار نمبر کی دن ایفی سی اے چھ تقریبا ہزار نمبر ہے انٹی ایسی تیاری کریں دی پہ اتارے سکول دو پڑھ کے جی جی میرے سکول میرے اپنے سکول دے کئی سارے بچے میڈل سکول دے پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے میں تو کوئی رساں کجر سے پہلے دکھا لے فیصل مختیار ذلہ نازم آئیت سارے کو لکار لے ہیں انہوں کو لویایا تو انہوں نے بچے کو آیا کہ یار ایک انہوں نے مسلم سکول دے دو انہوں نے کہ اے حفیظ صاحب کو لپڑھ سے نیو میلے سکول دے جب تک اے میڈل اچھا الہمدلہ او بچہ این ٹائم ایم بی ویس کر چکے ادنا جڑے کوئر سے غیر ملک چلا گیا تو سمجھ دیو کہ جو کڑھتوارا سکول ہے وہ گورنمنٹ دی چھتری دنال پرائیویٹ بھی ایک سیکٹر ہے وہ اچھا نظام بہو اچھا نظام برکل مقامی گورنمنٹ جی لیے ساکو ریجسٹر کریں دیے فونڈیشن جی لیے ساکو فنڈنگ کریں دیے کہ اصلا گورنمنٹ دینے ساکو پڑھیں دے بیٹھے ہیں غریب دے بچے پڑھیں دے بیٹھے ہیں الہمدلہ اچھا ریزارٹ دینے بیٹھے ہیں تان لوگ سارے کل مطمئن ہیں رحمان صاحب ایک بڑا سوال ذہن چاہے وہ یہ آئے کہ والدین کو پتہ نہیں ہوندہ کہ نظام تعلیم کیڑھا اچھا ہے یا کیڑھا برا ہے وہ ہوا دا روح کی اختیار کرنے دن اخبار دے بچے بال دی پوزیشن آگی فلانس کو دا بال پہلی پوزیشن گد دیے دوچھی پوزیشن گد دیے تریجی گد دیے سر اے رجحان کرنا ختم تھی اسی سر اے رجحان واقعی اے ایک ایسا سلسلہ شروع تھی گئے جنہیں ساڑے وانج کے نظام میں امتحانات انہوں بھی متاثر کیتے جی پوزیشن لمند سکنا دے تے اے جڑا یہ دفعہ نماؤنے گورنمنٹ نے کام کیتے جی پوزیشن نا ڈیکلیئر کوئی نہ ہو سنی اچھا او کیا ہے جی پر ایک ہوں فرس سیکنڈ تھرڈ کوئی پوزیشن کوئی نہیں او کیا ہو سنی بل بس ایک گریٹ گریڈ آوے سی گریڈنگ سسنم آوے سی اچھا ایٹی پلاس دا گریڈ اے تھی ویسی اچھا ایٹی فائیو سارے آگے سارا ایک گریڈ تھی گیا سارے بالان اتنے ہاں گریڈ تھا تا خوشی سارے ہی تھے ہیں بالان اے گریڈ آسل کیتے اے ہوئے سی لیکن اے جی پوزیشن دے پیچھے بھائی دن لیکن کیا تو سنی سمجھ دے کہ حکومت اقدام اتنا اچھا کوئی نہیں کہ انہا بالان دے حق تلفیو اے بال محنت کرکے پوزیشن گھن دے انہوں نے ایک ڈسپلی تھی انہوں نے انٹرویوز آن دے ان باقیوں کو ایک حمد مل دی ہے خوصلہ مل دا کہ میں بھی پوزیشن گھن دے سارے اگر توڑا نظام نظام امتحان توڑی مارکنگ توڑی سارے بینہ چیزیں سو فیصد میرٹ صفاف اور بلکل انہوں نے دے ہوں اگر جنوی مطلب ہے تو سارا آتی ہو سارا نظام تعلیم سارا کچھ بھی تھی سکتے نا سار پریکٹیکل تو سارا رکھو جا پریکٹیکل دے ہوتے شکایات ہیں بچہ ایسے بچے ہوئے انہوں نے مشکل تیتی نمبر گھن دے پہن لیکن پریکٹیکل دے پورے نمبر ہوندے پورے نمبر ہے اور پریکٹیکل دے ماروی دے 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 میں اپنے بچے توڑا دے ساں کہ انہوں نے نامی کلاس بے ہائی فرس ڈیویزن میٹرے چھ گئی تو وہ سکول آئی گھرس کو تو اٹھے انہوں نے پریکٹیکل دے دے میں نے کہا پا پا تو سنا کہیں میں کہ کیا ضرور دے بیٹا نامی تو ٹاپا رہے پتہ ہو دیں سار جی منیسو تری نمبر ہے انہوں نے بارہ بارہ نمبر دیتے تو سفارش نہ کروائی؟ میں سفارش نہ کروائی میں کہ انہوں کو پتہ نہیں کہ انٹرویو گن دے پریکٹیکل دے بچی بیٹا ہوندے نامی دے میں کہنوں پتہ نہیں سفارش نہ کروائی؟ اچھا ہمیں کو اجنے تک بچیا دی کہ اس نے ایڈوکیشن اچھ رہے گے تو میرے ان کیا تھی یا کہ نو سو پچانوے نمبر ہے؟ راومان سے سننے دے پریکٹیکل دے نمبر ختم تھی گا اسے پریکٹیکل دے ختم تھی گا یہ آخری اندے بارہ دوبارہ کیا نا ہو سن؟ وہ صرف گریڈنگ ہو سی؟ اچھا اندے مطابق تھیوری دے مطابق اچھا جتنے نمبر چھوڑی دے ویچھین وہ چھوڑی دے کھوڑا گریڈنگ کار دے سن؟ مطلب بھی اساں تو ساں دے سارا پورے شہر دے اساں سفارشان ہوں دے آسے سارا ابوہ بند تھی گئے مطلب بھی اندے بھی تہون حکومتی کو دوبارہ کیا نا کرے سی؟ پریکٹیکل کوپی بھی تیار کیا نا کرے سی؟ دوبارہ دوبارہ نہ کرن دی کوئی گرنٹے نہیں کیونکہ میرا خیال ہے پاکستان ایسا ملک ہے اگر ساں تہتر سال دی تاریخ اپنی چاہ کے دیکھوں جتنے تجربات شعبہ تعلیم تھی ہوئے ہیں بے شمار ہر گورنمنٹ دی اپنی پالیسی ہر گورنمنٹ دا اپنا پروگرام مجالہ پروگرام نئی روشنی پروگرام تعلیم بالگاں بے شمار پروگرام آجو کتہ ہیں؟ حفیظ دیب پروگرام دا ویلا مقدب ہے تو ساں کیا پیغام دیونا چاہتے ہو؟ نساب تاریخ میں جاکسا ہوں دے بارے تو ساں والدین کو کیا پیغام دیونا چاہتے ہو؟ میں تساہ جی حکومت کو بھی اپریشیٹ کرے ساں کہ وہ اچھا اقدام ہیں انہوں دا انہوں دے اگر کاربان تھی ونجھ سکول سب سکول ہیں جو نساب چل ونجھ اور والدین واسطے بھی اقسا کہ وہ گورنمنٹ سکول ہے چی بچے بھیجن یا جلے سکول ہے چی نساب ہی کوئیں جی روغمان صاحب تساہ کو پیغام دیونا چاہتے ہو؟ والدین آس پیغام یہ ہے کہ اپنے بچیاں آس دے خاص طور تو انہوں دے تعلیم دا خیال کرن انہوں دے اچھے سکول تعلیم دا اچھا محول دے من اچھا انتخاب کرن تاکہ وہ پڑھ کے نہ صرف اپنی بلکہ ملک اور قوم دی بھی خدمت کرسکے ملک کو قوم دی خدمت کرنی ہوئے تھے والدین کو خالی یہ نہیں چاہیدہ کہ وہ فیس بھرے یونی فارم دے انتظام کرے کتابانے انتظام کرے بلکہ او سکول دے اصازہ کرام دے نال مستقر رابطے بچ رہوے اور نال نال بالہنی کتابان دا بھی متعلق کرتا ہے کہ پتہ لگے بھی اندے بال کڑی تعلیم حاصل کرن دے پن کیا پڑھ دے پن اور اندے نال نال ایوی دیکھنا چاہیدے والدین کو حکومت کو اصازہ کرام کو کیا ساں بالہن کو کیا پڑھ دے پہ ہیں کیو جا موضوع جوڑی وقتی ضرورت ہے وقتی آواز ہے ادھے گھنٹے پروریم دے بچ ساں سارے گوشے کا ورنی کار سکے زندگی رئی پلان تھے والد نظام تعلیم دوتے ہی ایک بیعہ پروریم کرے سو ایدھنے نال جی سارے آج دے پروریم دا ویلہ مقدہ پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کن رعوف ماندہ شکریہ حفیظ دور احمان سوئیہ سبطورہ شکریہ اجازت دیسو سونے اللہ دے حوالے